آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ پربنی آج دک پربنی کی صحت کو لے کر پربنی شہر کے لوگوں کی صحت کو لے کر ہم فکر مند ہیں اور فکر کیوں نہ کریں پربنی شہر واسی جس طرح سے اپنے آپ کی کیر کرتے ہیں اپنے بچوں کی کیر کرتے ہیں پربنی شہر مہانگر پالکہ کے آئیے تو ترکتی سانبھ اور یہ نظر انداز کرتی بھی نظر آ رہی ہے جبکہ پربنی شہر کے درگہ روڑ یہاں پر حضرت سید شاہر راولہ فحمت اللہ علیہ ان کی درگہ ہے اور اس درگہ میں لوگ آتے ہیں کنگوری کرنے کے لیے اور حضروں کی تعداد میں یہاں پر کنگوریاں ہوتے ہیں میجریٹی میں کتوں کی تعداد اس ایریا میں بڑھتی جا رہی ہے افسوس کی بات یہ ہے کہ پربنی شہر مہانگر پالکہ ان کتوں کو جن کتوں کو کھجلی ہو گئی ہے جو کتے آج مرنے کی کگار پر ہیں ایسے کتوں کو بھی پربنی شہر مہانگر پالکہ یہاں سے لے جانے کے لیے تیار نہیں ہیں اس سے پہلے بھی لوگ شریف مہدر مندر کی جانب سے سلیم انامدار انہوں نے کئی بار آواز اٹھائی ہے اور ہمارے ساتھ میں سہارا ہاؤسپٹل کے ڈکٹر بسیر احمد خان ہیں انہوں نے بھی پربنی شہر مہانگر پالکہ کو اس اور دھیان دینے کے لیے خاص طور سے ہم آج ان کے پاس میں آئے اور یہ ٹاپک لے کر آئے ہیں کہ کتوں سے ہونے والی بیماریوں سے پانچ ہزار کے لگ بھگ یہاں پر لوگ پیشنٹس جو کھجلی کے پیشنٹس سے یہ نظر آ رہے ہیں اسی کے چلتے آئیے جانتے ہیں کس طرح کی پڑھتی کے لیے ڈکٹر بسیر احمد خان صاحب ان کی ہے اور کیا یہ آوہان کرنا چاہیں گے پربنی شہر مہانگر پالکہ کی آئیوک تو ترکتی سان بہت پربنی کے زلادی کاری شریمتی آچر گویا اور انہی کے ساتھ میں وہ ان ذمہ دار لوگوں سے جو پربنی شہر مہانگر پالکہ سے تعلق رکھتے ہیں اور ان لوگوں سے کس طرح کا آوہان ڈکٹر بسیر احمد خان یہ کرتے ہیں آئیے جانتے ہیں ڈکٹر صاحب پربنی آج تک میں آپ کا سواگت ہے ہماری کو دیکھتے ہیں آپ ایک ڈکٹر ہے اور ڈکٹر ہونے کے ناتے سے کس طرح کا آوہان آپ پربنی شہر مہانگر پالکہ کی آئیوک تو ترکتی سان بھور ان سے کرنا چاہیں گے جو کتے یہاں پر خجلی بھرے کتے پربنی شہر کے الگ الگ ایریوں میں ہیں صرف درگا روڑ ہی نہیں بلکہ پورے پربنی شہر کے الگ الگ ایریوں میں میجریٹی میں ہزاروں کی تعداد میں کتے ہیں اور ان کتوں کی وجہ سے جس طرح سے خجلی کی بیماریاں انسانوں میں آ رہی ہے یہ وائرل جس طرح سے پھیل رہا ہے یہ انفیکشن جس طرح سے پھیل رہا ہے آپ کس طرح کا آوہان کرنا چاہیں گے جنتہ سے بھی اور پربنی شہر مہانگر پالکہ کی آئیوک تو ترکتی سان بھور ان سے بھی اسلام علیکم اکھل صاحب بہت بہت شکریہ مجھے اس موقع فرام کرنے کا کتوں کے زمن میں میں سب سے پہلے ورلڈ ہیلتھ ارگنائزیشن کی جو ہماری تنظیم بہت بڑی کام کرتی ہے ان کا ایک ٹارگٹ ہے ریبیس فری بائی ٹوئنٹی تھرٹی ریبیس کے سٹاٹیسٹکس کے زمن میں اگر دیکھا جائے تو انڈیا is the rabies capital of the world تقریباً چھتیس ٹکے کیسز جو ریبیس کے پورے دنیا میں پیش آتے ہیں ان میں سے چھتیس ٹکے کیسز انڈیا کے اندر میں پائے جاتے ہیں تمام دنیا کے اندر میں جو کیسز ہوتے ہیں اس کا یہ مطلب ہے کہ ہر ایک تہائی مریض ریبیس کے وہ انڈیا میں پائے جاتے ہیں اور میں نے چونکہ پبلک ہسپیٹل میں بھی کام کیا ہے اور جنرل اوپیڈی بھی سمالی ہے تو ریبیس کے کیسز بہت زیادہ under reported ہیں جو سرکاری دواخلے تک آتے ہیں اور جو ریپورٹ ہوتے ہیں ان کی تعداد بہت ہی negligible ہے لوگ اکثر اور بیشتر ریبیس کے زیمن میں بہت غافل رہتے ہیں کئی لوگ علاج کے لیے آتے بھی نہیں ہیں یا کئی لوگ private hospitals کے اندر میں جا کر علاج کرا دیتے ہیں جبکہ یہ notification ضروری ہے dog bite کا لیکن یہ notify ہوتا نہیں ہے dog bite cases بہت کم report کیے جاتے ہیں پہلی بات دوسری بات کتوں کے زیمن میں ہمارے پاس میں کوئی بہت اچھا ایک program جس کو ہم نے animal welfare board کے بھی جو considerations ہے اس کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے supreme court کے جو ہدایت ہے اس کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے اور باقی دیگر states کے اندر بھی جو programs جو لیے جاتے ہیں کتوں کے زیمن میں وہ ہم نے کہیں نہ کہیں یہاں پر neglect کیے ہیں اس کے وجہ سے ہم نے دیکھنے کو مل رہا ہے کہ کتوں سے related بیماریاں بہت زیادہ بڑھ رہی ہیں جیسے کہ مثال کے طور پر dog bite کے cases ایک تو ہے دوسری بات کتوں کے اندر میں خجلی کی بیماری infected rabies کے کتے اور باقی دیگر respiratory infections کے بھی جو کتے ہیں ان کی بھی تعداد بہت زیادہ بڑھ دی ہے کئی ایسے خارشی کتے ہیں جو بالکل nutritional deficiency کی وجہ سے بالکل لاغر ہو چکے ہیں اور وہ پورے کے پورے محلوں سے گھومتے ہیں اور infection پھیلاتے ہیں ان infected کتوں کے پیشاب سے بھی ان کتوں کے فیسس سے بھی ان دونوں سے بھی مٹے میں وہ ملتے ہیں اور وہی دھول بن کر اڑتی ہے respiratory infections کا ہونا skin diseases کا ہونا viral infections کا ہونا یہ بہت عام ہوتا ہے درگاروڑ علاقے کے اندر میں خصوصی طور پر ایک تو گندگی کے وجہ سے اور دوسرا کتوں کے وجہ سے پچھلے چار چھے مہینے میں ہمیں دیکھنے میں آیا ہے کیونکہ یہاں کے کافی لوگ جو الحمدلہ ان کو میں جانتا ہوں بہت زیادہ viral illnesses سے پریشان رہے ہیں اور آگے جا کر بھی ان کے لیے جو ہے اگر کوئی پروگرام نہ لیا گیا تو بہت بڑے تعداد میں ہمارے اندر میں یہ cases بڑھنے کی ایک امکانات دوسری بات یہ ہے school going بچے صبح کے وقت میں school کو جاتے ہیں یہ کتے ان پر اٹیک کرتے ہیں ایسے بھی کئی cases ہم نے personally میں نے خود دیکھے ہیں کہ جہاں جھوٹے بچوں کے اوپر میں کتوں نے اٹیک کیا اور ان کو ہم کو جا کر intervene کرنا پڑا بچانا پڑا all india سے بھی باقی ادھر سے بھی ریپورٹس آ رہی ہیں کہ جو چھوٹے بچے ہیں یا بڑے بڑے ہیں ان کے اوپر میں کتوں نے حملہ کیا ہے اور ایسے کئی چھوٹے بچے جو ہے وہ فود بھی ہو گئے ہیں اللہ مغفرت فرمائے ان تمام کی یہ تمام مسئلے مسائل ہیں جن کو ہم کو مدیہ نظر رکھتے ہوئے آگے بڑھنا ہے کتوں کا ایک تو census نہیں کیا گیا ہلی کتے اور ال کتے identify نہیں کیے گئے ہیں سب سے پہلے ان کا identification بہت زیادہ ضروری ہے جو ہلی ہیں ان کے اندر میں sterilization بہت ضروری ہے sterilization کے بعد ان کا اگر relocation کیا جا سکتا ہے تو وہ بہت ضروری ہے جو خارشی کتے ہیں جن کو اب ہم نہ treat کر سکتے نہ اور کچھ کر سکتے تو ان کے لیے بھی رحم کا معاملہ یہ ہے کہ ان کو ایک جس کو ہم بولتا ہے کلنگ کا جو method ہے تو وہ دیا جائے اور ان کتوں کو ختم کیا جائے اور ان کے وجہ سے جو بیماریاں انسانوں کے اندر میں پھیل رہی ہیں اس سے بھی ہم بچیں اس طرح سے ہم کو ایک holistic program لینا پڑے گا جس کے اندر میں animal welfare boat کی بھی مانیتاؤں کو ان کے بھی ایکامات کو مدنظر رکھنا پڑے گا اور سپریم کورٹ کی وقتن فوقتن جیسے کلنگ کے زیمن میں سپریم کورٹ کی گزشتہ سال کی دیپک مشرا کی ریپورٹ ہے جس کے اندر میں کلنگ کی بھی انہوں نے اجازت دی ہے controlled killing جو بہت زیادہ ریبیز کے کتے ہیں یا خارشی کتے ہیں تو ان کو ہم اس طرح سے ختم بھی کر سکتے ہیں ان تمام باتوں کو مدنظر رکھتے ہوئے ملٹی پرانگ سٹریٹیجی ہم کو اختیار کرنے پڑے گی جس کے وجہ سے انشاءاللہ ہم پربھنی کے اندر میں ہم ایک target رکھیں کہ dog bite free پربھنی by 2025 انشاءاللہ اس طرح سے اگر target لے کر چلیں گے انشاءاللہ تمہیں بہت کچھ فائدہ ہوگا بہت بہت شکریہ یہ تھے ڈکٹر وسیر احمد خان صاحب جنہوں نے خودتوں کے بارے میں معلوماتیں دی ہیں اور ایسی ہی اب ہم اگلی معلومات ڈکٹر وسیر احمد خان سے ایک اگلے اپیسوڈ میں یہ لیں گے کہ مسلم سماج میں جس طرح سے آج کالیج پڑھنے والی بچیوں پر جس طرح سے عروب لگایا جا رہا ہے حقیقت میں کیا اس کے ذمہ دار ہم ہیں یا ہمارے معاشرے کے وہ لوگ ہیں جن کے پیچھے ہم سماج کو دیکھتے ہیں اس بارے میں اگلے اپیسوڈ میں ہم ڈکٹر وسیر احمد خان صاحب ان سے آدھے گھنٹے کی ڈسکس کریں گے آدھے گھنٹے کی پوری معلومات لیں گے اور ہمیں کس طرح سے اس فولیشن کا جواب نکالنا ہے کس طرح سے کم گر رہے ہیں کیا وہ سسرے ذمہ دار وہ دیور ذمہ دار ہے جو معاشرے کے وہ ذمہ دار لوگ ہیں جو اپنا شوہر گھر سے باہر جانے کے بعد میں گھر میں گھوچنے کی کوشش کرتے ہیں اور آپ کے گھر میں گھوچتے بھی ہیں یہ بولتے ہیں اب آپ دل تھام کر ویٹھی ہیں اگلے اپیسوڈ کے لیے عید کے بعد ہو سکتا ہے کہ آپ کو عید کے بعد انشاءاللہ چوبیس اپریل دو ہزار تیویس کو ہم یہ اپیسوڈ آپ کے سامنے لے کر آئیں گے اور مسلم سماج نے کس طرح سے اپنے آپ کو آگے بڑھانا ہے اور کس طرح سے اپنے ساتھ میں رہنے والے غدار لوگوں کو چن لوگوں کی نظر ہماری ماںوں ہماری بہنوں ہم معاشرے کی خواتین پر ہیں ان لوگوں سے ہم نے کس طرح سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے اور جو لوگ لوگ دیگر کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں ان کاموں کو کس طرح سے ہم روک سکتے ہیں اس بارے میں ڈسکس کریں گے اور اس مسئلے کا حل بھی نکال لے گی ہم انشاءاللہ ڈاکٹر بصیر عحمد صاحب اور تمام ایسے لوگ جو بدھی جیوی ہے جو سماج کے ہدھ میں کام کرتے ہیں سماج میں اچھی خیالات کو رکھنے کی کوشش کرتے ہیں ایسے تمام لوگوں کو ہم ہمارے مجھ پر لے کر آئیں گے پربنی آج تک اور سماج میں ایک اتفاق بنانے کی کوشش ضرور کریں گے آپ دیکھ کریں گے میں ساتھ پربنی آج تک مجھے دیجئے اجازت جائے ہوں اسلام علیکم میں اڈوکیڈ امتیاز خان زلہ صدر کل ہند مجلس اعتیاد المسلمین تمام اہلیان وطن اور خصوصی طور پر پربنی زلے کے تمام اہلیان کو اید الفطر کی مبارک بات دیتا ہوں کام کرو ایسا کی پہچان بن جائے ہر قدم چلو ایسا کی نشان بن جائے یہ زندگی تو سب کٹ لیتے ہیں زندگی ایسے جیو کے مثال بن جائے پرتاب بھائیے کی اور سے تمام شہروازیوں کو اید الفطر کی ہاردی شب کام نائے پربنی شہر اور پربنی جیلے کے سبی عوام کو خاص طور پر مسلم بھائیوں کو اید الفطر کی میری طرف سے میری پریوار کے درف سے اور راشترہ دی کانگریس پارٹی کے اور سے میں بہت بہت مبارک بات دیتا ہوں محمد غوز باغوان کی اور سے اید الفطر کی تمام ناغریکوں کو ہاردک شب کام نائے شبے چوک محمد غوز باغوان زیلہ سیکیٹری کانگریس آئے ایوام سونسطہ پک ادھیکش میلن سار شکشن پر سارک مندر پربنی سلام علیکم میں محمد غوز باغوان زیلہ کانگریس سیکیٹری ملن سار شکشن پر سارک مندر سنچلی سونی بول اور اید کی بہت مبارک بات میں سلا سے دعا کہ ہوں کہ ہمارے دیش واتیوں کو بری نظر سے اللہ بچائے اور میں میرے فائمیلی وہ میرے اور مہاپور بھگوان رو واغ مارے اور سے رمزان اید کی ہاردی شبک کام نائے شبی بھگوان رو واغ مارے ماجی 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 پریوار ترپے اور کانگریس پداد دکاری ہا ناتین پربنی شہرہ تل سرو مسلم باند وانا تس پربنی جل تل تمام نگر ہردی شبی چا دیتو آن ہی اتی شانت تیت پر پڑا بھی آش شب کام نکر سور کی کرنی تارو کی بہار چان کی چان نی اپنو کپیار مبارک ہو آپ کو اید کتے سب نگر نگر کو رمضان اید لفتر کی حرد شب کام نائ شب چک ڈاکٹر 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 سیو سینا نیتا زیلا سا پر 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 بھنی سور کی کرنی تارو کی بہار چان کی چان نی اپنو کپیار مبارک ہو اید کتے بھار سب نگر کو رمضان اید لفتر کی حرد شب کام نائ شب چک سگ بھو سیو سیو سینا اید بھو سیو مہنط کرے تو دھن بنے سبر کرے تو کام میٹھا بولے تو پہچان بنے اور عزت کرے تو نام تمام برادران وطن کو اید مہانگر پالی کا پربھنی میکش دیش مک نگر سیو پربھنی مہا پالی کا پربھنی می پویتر رمضان مہین آنی یه نار اید نمیت سرو مسلم باندھو آنا پربھنی شہر آتیل پربھنی ویدان سوا مددار سنگ آتیل آنی پورنا بھارت واسی آنا پویتر رمضان نید نمیت شبیت چھے دیت آنی ہی جی آتیل چیل مہین ای آتیل مہین منت چیل 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 منت مہین مہین آتیل مہین آتیل کارن کارن سانگ می گوشت کارن پڑو نک ری مہین موسیقی شورٹ کٹنا اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ تمام اہل ایمان ہمارے مسلم بھائی اور بہنوں کو عید کی پرخلوس مبارک بات رمضان کی اور عید کے موقع پر میں آپ سب لوگوں سے ایک اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ سب کاموں کو پری رکھ کر اپنے بچوں کے ایجوکیشن کی اوپر آپ تھوڑا دھیان دیجئے اور نہ صرف بچوں کی تعلیم ضروری ہے بلکہ بچوں کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ایمان کے اوپر بھی تھوڑا توجہ ہونا ضروری ہے تو دونوں چیزیں ہماری دین کی تعلیم بھی اور دنیا کی تعلیم پر بھی دھیان بہت ضروری ہے اور انشاءاللہ بہت جلد پربنی شہر کے جانب سے ایک عظم کریں گے کہ ہمارے اپنے اچھے اسکول ہو اور کالیجس ہو انشاءاللہ بس اسی ایک عظم کے ساتھ آپ سب کو عید کی پرخلوس مبارک بات ٹھیک ہے نا اب آپ کو پربنی چاہ سرو مسلم باندھوان رمضانی اینریا رمضانی چینی میٹھانے ہردیک سو بیچہ ہی پربنی جللہ مجھے اپلا ہندو مسلم ایکاک میٹھا چاہ سندیج جنیرہ جللہ ہے وہ سرویہ مسلم باندھوانے رمضانی حاسن سگیانی اوستانے عرشی اللہ سانے سواغت آنندہ نے ساتھرا کروا آشی میں ہردیک سو بیچہ دے تو آنی پرت ایک دا سگرہ مسلم باندھوانا مالیہ کنن رمضانی چاہ ہردیک ہردیک سو بیچہ بس نا اور آنے والے اید کی میں اپنے جانب سے تمامی لوگوں کو اید کی مبارک بات بھی پیش کرتا ہوں شکریہ سلام علیکم میں ناصر شریف شیخ اوپشار جلداد دیکھ سراشتھوالی کانگریس پارٹی پر بنی میری اور میری پریوار کے طرف سے سبھی میرے مسلم بھائی ہندو بھائی بہنوں کو بچوں کو بزروں کو عید کی دھیر سارے شکر کامنائیں عید مبارک دعا کے درخاص خدا حافظ جائن میں عبدالغفار دو ہزار تیویس کے عید الفطر کے موقع پر میں بھارت دیش کے سبھی مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو پیارے بچوں کو دل کے گہرائے سے میرے پورے پریوار کے طرف سے بہت بہت مبارک بات دیتا ہوں اور ساتھ ہی آج کے دور میں جس طرح سے اپنی زندگی کو جینے کیلئے جدوجہد کرنا پڑتی ہے وہ پوری طاقت سے امانداری سے محنت کر کے کامیابی کے منزل کو حاصل کرو اور ساتھ میں میں سبھی اس بھارت دیش کے ایک سو چالیس کروڑ دیش سواشیوں کو ہمیشہ مل کے رہنے کی اور ہمارے دیش کو طاقت سے آگے لے جانے کی کوشش کرے یہی میں دعا کرتا ہوں پھر سے میں ایک بار پورے رمضان کے جو روزے رکھے لوگوں کو خاص طور پر انہیں بہت بہت عد الفطر کی مبارک بات دیتا ہوں اور سبھی لوگوں کو بہت بہت مبارک بات دیتا ہوں شکریہ السلام علیکم رحمد اللہ برکاتہ امہ افسر خان روز گڑو سجلالہ مطرمندر کے ورد سے پربنی کے تمام ناغرے گوکو ہر سماج کے ناغرے گوکو رمضان عدیت کی مبارک بات دیتا ہوں السلام علیکم میں اڑکت عبد المجاہد عبد الحبیب پربنی پربنی کے تمام عوام کو میرے اور سے عد الفطر کی بہت بہت مبارک عالم اسلام کو اس عد الفطر کی بہت بہت مبارک اللہ اس عد الفطر تمام عوام کو عالم اسلام پہ اس عد الفطر کی ذریعے کہ توفیل میں رحمتو نازل کریں السلام علیکم اور رحمت اللہ برکاتو میں ڈاکٹر سالیہ کوسر عبدالسلیم ڈائریکٹر آف کوسر ملٹی سپیشلیٹی ہسپیٹل پر بنی میں تمام برداران وطن کو میری جانب سے عید کی بہت بہت پرخلوس مبارک بات دیتی ہوں اور یہی چاہتی ہوں کہ ہم تمام لوگ عید ہمیں اچھی بہت اچھی طریقے سے منائیں گے اور سب کے دل ساف رکھیں گے ایک دوسرے سے ساف دل سے ملیں گے اور ایک دوسرے کے لیے اچھا سونچیں گے اور جو بھی مشکلات ہمیں آ رہے ہیں اس کے ہم ڈٹ کر سامنا کریں گے کچھ آنے والے دنوں میں دو یا تینوں میں دن میں عید ہے رمضان کی میں اہل وطن کو فرید کی مبارک بات بھی پیش کرنا چاہتا ہوں دینا چاہتا ہوں گیلیکزی انٹرپائیسز پربنی شہر کے بس اسٹینڈ کے خریب گیلیکزی انٹرپائیسز پہ آپ کو واشنگ مشین فریج ای سی کولر اور اسی کے ساتھ میں انورٹر یہ ہی نہیں اس کے علاوہ گیزر بھی یہاں پر اویلیبل ہے گیلیکزی انٹرپائیسز گیلیکزی انٹرپائیسز صرف نام ہی کافی گیلیکزی انٹرپائیسز پربنی شہر کے ایسی فریج کولر یہاں پر دستیاب ہے ایک بار یہاں پر ضرور آئے گیلیکزی انٹرپائیسز یاد رہیں گیلیکزی انٹرپائیسز بس اسٹینڈ کے سامنے پر بنی موڈل آویلیبل ہے جیسا کہ فریج لے کے سو واشن ماشین تک لے کے اور ایسی لے کے جیسا دیکھا جائے کہ اپنے پاس ڈبل دور میں بھی فریج ہے سنگل دور میں اور جیسا بڑے سے بڑا فریج جیسا دو سو پچھپن لیٹر میں یا تین سو لیٹر میں ہو گیا دو سو لیٹر بیسک موڈل کم والا جیس اٹیس اٹیس لیٹر اور دیکھا جائے پریمیم کسٹمر میں جو رہتا ہے جیسا اپنے واشن کی جیسا جائے لائیڈ کی جیسا موڈلک دور اپن گلاس میں اس کے فیلچر بہت سارے اس میں ٹائمر زیادہ آئے نیچھے سو ویل آئے واش پورٹنگ زیادہ دیکھا جائے کہ یہ واشن کے جو سار فائد دیکھا اپنے دیکھا جائے لائیڈ اسی ہے جو اپنے انڈیا میں جو پہلا موڈل جو اسی آیا تھا وہ ہے لائیڈ کا ابھی لائیڈ اسی ہے تو ہائیویل سوالے نے اسے خرید لیا ہے اور یہ 5 star 3 star rating میں آویلیبل ہے اور اس میں سارے سسٹم میں 4 ریگ وائی سسٹم ملیں گا جیسا ملیں گا جیسا دیکھا جائے 200 liter ملیں گا واشن ماشین ہو گئی یا ایسی ہو گئی یا کولر ہو گیا یا گزر ہو گیا کون تا بھی چھوٹے چھوٹا یا بڑے سے بڑا جو بی پرو ٹل ملیں گا ہمارے پاس نئے ڈیزائن اور فیشنیبل ڈیزائن میں ایک دم بہت امدہ کولیٹی چپل شوز جوتی اور چھوٹے بچوں کے سینڈل چپل جوتی اور شوز آویلیبل ہے یاد رہے فیانسی لیڈیز ڈ کیٹس فوٹ سو ایر شیو آجی چوک پر بھنی رمضان المبارک کے موقع پر نئے ورائٹی کے یہاں پر جوتی چپل شوز اور سینڈل ملنے کا ایک مات رہے ٹھکان فیانسی لیڈیز اینڈ کیٹس فوٹ سویر شواجی چوک پر بنی دیسنٹ اپیریلز پر دھما کا آفر شروع ہے اور رمضان المبارک کے مہنے پر یہاں پر پانچ ہزار روپی کی خریدی پر جس طرح سے یہاں پر فری گفٹ آفر بھی رکھا گیا ہے اور یہی نہیں اس کے علاوہ دس ہزار روپی کی خریداری پر یہاں پر فری گفٹ آفر بھی رکھا گیا ہے ایک شای ایک ورائٹیز کو لے کر یہاں پر گفٹ آفر رکھے گئے ہیں آپ رمضان المبارک کے مہنے میں پر بھنی شہر کے دس اپیرل سے ہاں پر آ سکتے ہیں پر اگر پر اگر بتائیں گے تب ہی آپ کو یہ فری گفٹ آفر ملے گا جلدی کیجئے نیامو آٹی لاغو ہے جلدی کیجئے اس فری گفٹ آفر کا فائدہ اٹھائیے رمضان المبارک کے مہنے کہہ دے تک ہی یہ فری گفٹ آفر آپ لوگوں کے لئے سپیشل رکھا گیا ہے کلیم شوز سنٹر پر آپ کو چھوٹے بچوں سے لے کر نوجوان بچوں کے لئے لڑکیوں کے لئے اور گھر کے سبی سدرسیوں کے لئے چپل شوز جوتی اور سینڈل دستیاب ہے کلیم شوز سنٹر پرونی شہر کا واحد ایک ایسا شوز سنٹر ہے جہاں پر ہر ورائیٹی کے چپل شوز سینڈل اور اسی کے ساتھ میں چھوٹے بچوں کے لئے چپل شوز سینڈل جوتی اسی کے ساتھ میں آپ کو ایک سے ایک ورائیٹی کے اور نئے ڈیزائن کے لیٹس مہلاؤں کے لئے بھی چپل ملیں گے کلیم شوز سینٹر پرونی شہر کا ایک ماترہ ایسا شوز سینٹر ہے جہاں پر چھوٹے بچوں کے لئے نئے نئے ڈیزائن کے اور فیس نیبل چپل شوز سینڈل اور جوتیاں آویلی بل ہے یہ ہی نہیں اس کے آج کلیم شوز سینٹر پر مہلاؤں کے لئے اور لڑکیوں کے لئے بھی نئے ڈیزائن کے شوز سینڈل چپل اور اسی کے ساتھ جوتیاں بھی آویلی بل ہے ہم آپ آپ کو بتا دے پربنی آج تک پر کہ یہ دھما کا آفر پربنی شہر کے کلیم شوز سینٹر سے آپ حاصل کر سکتے ہیں اور دھما کا آفر صرف رمضان المبارک کے مینے میں آویلی بل ہے یاد رہیں کلیم شوز سینٹر جب ہم آپ کو یہ چیز بتا رہے ہیں کہ ایک امدہ اور کم دام کی یہاں پر چپل شوز اور سینڈل آویلی بل ہے آپ پربنی آجتہ کیجئے ایڈورٹائزمنٹ کلیم شوز سینٹر پر اگر آپ بتائیں گے تو آپ کو ایک فری گفٹ وارچر بھی ملے گا اور آپ کو یہاں پر ڈسکاؤنٹ آفر بھی ملے گا کلیم شوز سینٹر پر آ کر اس سکیم کا فائدہ ضرور اٹھائے پربنی شہر کا ایک ماتر ایسا شوز سینٹر جہاں پر ہر کوالیٹی کی چپل شوز سینڈل اور اسی کے ساتھ جوتی دستیاب ہے کلیم شوز سینٹر پربنی شہر کا واحد ایسا شوز سینٹر ہے جہاں پر مہلاؤں کے لیے دولن کے لیے ہر طرح کے ڈیزائن اور نئے چپل میں فائشنیبل دیزائن میں چپل دستیاب ہے یاد رہیں کلیم شوز سینٹر پر ایک بار ضرور آئے اور اپنے مرضی کی چپل شوز سینڈل اور جوتی یہاں سے لے جائیں کلیم شوز سینٹر پربنی شہر کا ایسا واحد شوز سینٹر ہے جہاں پر مہلاؤں کے لیے ایک سے ایک نئے ڈیزائن کے ورائٹیز اور اسی کے ساتھ نے فائشنیبل چپل وہ بھی کم دام کی قیمت میں سستے دام میں چھوٹے بچوں کے لیے جوتے شوز سینڈل اور اسی کے رمضان المبارک کے موقع پر فری گفٹ واشر بھی رکھا گیا ہے پانچ ہزار روپے کی خریدی پر کچھ ڈسکاؤنٹ آفر رکھا گیا ہے دس ہزار روپے کی خریدی پر کچھ ڈسکاؤنٹ آفر رکھا گیا ہے اس ڈسکاؤنٹ آفر کا پوری طرح سے فائدہ اٹھائے کلیمشو سنٹر پر ایک بار ضرور آئے اور پربنی آشتہ کی یہ اگر آپ کلیمشو سنٹر بتائیں گے تو آپ کو ضرور اور ضرور بینیفیٹ ملے گا کلیمشو سنٹر پربنی شہر کا واحد ایسا شو سنٹر جہاں پر آپ کو چھوٹی چھوٹ ہے اور کلیمشو سنٹر پر رمضان روانی